پرواز ٹی وی یوٹیوب چینل دیکھنے والے سبی درشکوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان علیہ ہدایتی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی یوٹیوب چینل آج تیس دسمبر دو ہزار پائیس دن شکروار یعنی چمہ ہے اور میں لے کر حاضر ہوا ہوں کچھ اہم خبریں آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پہلی خبر کی شروعات کرتے ہیں ہریانہ سے ہریانہ میں کھیل وی بھاگ کی جونئر مہیلہ کوچ نے آروپ لگائے ہیں کہ کھیل منتری نے اپنے سرکاری آواز میں بلا کر اسے چھیڑ چھاڑ کی مہیلہ کوچ نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے اور بھی مہیلہ کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل منتری غلط کام کر چکے ہیں ویواد اٹھنے کے بعد کھیل منتری نے دعویٰ کیا کہ ان کے خلاف سریعن تر رچا جا رہا ہے مہیلہ کوچ نے بتایا کہ کھیل منتری سندیپ سنگھ نے اسے انسٹاگرام کے ذریعے کانٹیکٹ کیا وینش موڈ پر بات کی جس سے چوبیس کھنٹے بعد میسی ڈیلیٹ ہو گیا اس نے بتایا کہ کھیل منتری نے اس کے ساتھ سنیپ چیٹ پر بات کرنے کو کہا پھر مجھے چنڈی گھر سیکٹر ساتھ لیک سائیڈ ملنے کے لیے بلایا میں نہیں گئی تو اسے انسٹا پر بلوک اور انبلوک کرتے رہے پھر اسے ایک ڈوکیومنٹ کے بہاں نے گھر بلایا جہاں منتری نے اس کے ساتھ چھیٹ چھاڑ کی مہیلہ کوچ نے بتایا کہ کھیل منتری سندیپ سنگھ نے اس کو کہا میری بات ماننے پر آپ کو سبھی سویدائیں اور منچاہی جگہ پوسٹنگ ملے گی جب میں نے منتری کے بات نہیں مانی تو اس کے بعد اس کا تبادلہ کر دیا گیا اور ٹریننگ تک روک دی گئی میں نے گھٹنا کے شرائط کے لیے ڈی جی پی کاریالے سی ایم ہاؤس اور گرہ منتری آنیلویج ہر سطر پر پریاس کیا لیکن کہیں بھی سنوائی نہیں ہوئی مہیلہ کو چار سو میٹر میں نیشنل ایتھلیٹ رہ چکی ہے ریو اولمپک میں ہریانہ ایتھلیٹ کوچ رہی ایتھلوٹکس کوچ نے پنچکولہ میں جوئن کیا تھا اس کے بعد کھیل منتری نے اس کا ٹرانسفر جھجر کر دیا ہے مہیلہ کوچ نے بتایا کہ وہ صرف چار سو میٹر کا گراؤنڈ ہے اس کے ساتھ ہی اس کی ٹریننگ بھی کھیل منتری کے نردیش کے بعد روک دی گئی ابھی چوٹالا نے کہا ہے کہ نیشنل خلاڑی نے ہریانہ کے کھیل منتری سندیف سنگھ پر آروپ لگائے ہیں ابھی نے کہا ہے کہ اس معاملے کا سی ایم کو ترنسنگھان لینا چاہیے اور منتری کو برخواست کرنا چاہیے انہوں نے بتایا کہ اس معاملے میں ان کے دوارہ پروسیم بھپیندر سنگھ ہڈا سے بھی بات کی گئی ہے انہوں نے مانگ کی کہ سندیف سنگھ کو برخواست کر کے سرکار ایس آئی ٹی بنا کر اس معاملے کی جانچ کرائے یعنی اس معاملے میں لاپروائی برتی جاتی ہے تو راجعے کے ساتھ ہی پورے دیش کے کھیلاریوں کو لام بند کریں گے اس پورے معاملے میں ہریانہ کے خیل منتری سندیف سنگھ کا کہنا ہے کہ میرے خلاف یہ سٹڈین تر کیا جا رہا ہے جو بھی آروپ مہلہ کوچ کے دوارہ لگا جا رہے ہیں وہ پوری طرح سے غلط ہیں میں اس مہلہ کوچ سے کبھی نہیں ملا